سری کرشن جنمسٹمی پر بھگوان کے بھکتوں کا تاتہ تو لگا ہی تھا لیکن رات کو بارہ بجے جب بھگوان کا جنم ہوا اس سمیں بھگوان کو نہلایا گیا پنچہ مرد سناندھ کرائیا گیا اور شری کرشن مندر سیکٹر ٹین اے کے سیوہ دیکاری شری کرشن گوپال کوشک نے ان کا ایک بھوے شنگار بھی کیا جس کے بعد میں سبھی بھکتوں کو پرشاد وطرن کیا گیا تھا اس پروگرام کے درشکوں نے اس لیلا کا کافی آنند لیا آئیے ہم بھی اپنے درشکوں کو بھگوان کو نہلانے کی اور ان کو وستر پہنانے کی اور ان کے بھوے شنگار کی جھاکی دکھائیں گے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شری کرشن مندر سیکٹر دس اے گرو گرام کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ بھکت جھوم رہی ہیں گاہ رہی ہیں بھگوان کی بھکتی میں مست ہیں اور اس مستی کے آنند کے ساتھ ہی انہوں نے بھگوان کی بھوے جھاکی کا آنند بھی لیا ہے اس سے سندر جھاکیوں کا آنند لینے کے لیے کئی جن میں لگ جاتے ہیں لوگوں کو کیونکہ دیوتا بھی ترستے ہیں دھرتی پر مانو بننے کے لیے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم شری کرشن مندر میں جہاں پر بھگوان کو نہلانے کی پرکریہ چل رہی ہے دھنیواد دھرتی پر مانو بننے کے لیے دھرتی پر مانو بننے کے لیے دھرتی پر مانو بننے کے لیے اور دھرتی پر مانو بننے کے لیے دھرتی پر مانو بننے کے لیے بھمت لوڑنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی